پب جی حرار بھی ایک سکتا ہے سوچو گریب آگے پیس گئے مر گئے تو عوام بلکل بے بس ہو گئی ہے تو اب مزید کیا کرے گی پاکستان میں تو پب جی پر ٹیکس لگ گیا ہے اب اس ٹیکس لگنے کے بعد عوام کی زندگی کتنے مشکل ہوئی ہے یہ تو ہم جان سے عوام سے آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے؟ جوید مسیح کیا کرتے ہیں؟ یہ مینگو بھیجتا ہوں اچھا تو ریڈیو پہ بھی ٹیکس لگا دی ہے کومت نے؟ کومت نے لگا دی ہے گلتی کی مرانہ کو گوڑ دے گے چلے یہ ٹیکس ہو جلے پھر بھی پرداشت ہے لیکن ان لوگوں نے پاپ جی پہ بھی ٹیکس لگا دی ہے وہاں کان کرے مرگے ہیں ہم ٹرانسپورٹر کے گاڑی چلاتے ہیں کس پہ ٹیکس لگ گیا ہے کیا کر سکتے ہیں تقریباً ساتھ سو پیٹرول دیوار میں ساتھتے ہیں اسواری جو وہ آٹھ سو رپے کے بہنس کرتی کرایا اسواری دینے پر مجبور نہیں ہوتی گریب وہاں میں ان کے پاس کرایا ہوئے گا تو وہاں میں دیں گے پیٹرول اتنا مانگا ہے کہ ہم دلواتے ہیں اور اسواری ہمیں کرایا نہیں دیتی چلیں ان چینوں پہ تو ٹیکس عوام برداشت کر رہی تھی لیکن پبجی پہ ٹیکس لگا دی اب عوام کہاں جائیں آپ تو ٹیکس آئی قریب کے پر گیا ہے جو دگار پانچ سو کماتہ سارا ٹیکس ہے اس پر بڑوں پہ ٹیکس بھی نہیں ہے تو آپ اس کے خلاف پھر آپ کیا کریں گے اللہ تعالی ہم پر میر بانی کریں دیالی میں تے کا ہی مجھوڑی ہے ہاں ٹیکس رندے میں یہاں لوگ آئی بات دو لوگ منگا ہوئے بیا اسی گریب کی سوچتے بے امران خانے سا رکھے کھڑا لاب کیتا سادا کوئی نہیں سادا سوچتا بیا گریب ایسی اچھا اچھا تاڑے تھے مزید ٹیکس لہا دیتا ہے امران خان نے پبجی تے بھی ٹیکس لہا تو انتے بغیر تھے وام تھے بلکل بھی گزارا نہیں ہے ہون کی کرے گی ہون کی ذا ہے یہ سوچے تویں کٹ کر لو ہو لو بیہ بانی کر لو سادا گریب ہون سوچو اسے گریب ایسے ایک کتے کا کھاندے وہ کی بھٹی جا جا آدے پی کی اس کی ہاتھ میں آئی گئے ملے سبھی آمگی ہوئے ہاتھ بدے گریب کوئی نہیں سوچتا ساعت ٹیکسس جلو بندہ بردہ عوام برداشت کری لیتے لیکن پبجی پہ ٹیکس لگا دی اب غریب عوام کہا جائے وہ یہ تو بات کہ وہی بات ہے ساری ٹیکس بہت ہار چیز پہ کھانے پہ ٹیکس ہے پینے پہ ٹیکس ہے ہار چیز پہ ٹیکس اللہ کر دی ہے بہت ہے کہ میں کان پہ آپ کو پپ جی کی سوالت میں یہ سر ہے بہت ہے وہ کی بیشاری کر رہے ہیں کسی موٹر خراب ہوئے ہیں سارے گندے ہیں اکرائے دار تقسیم کر دینے ہیں اگر وہاں پین آکے دیندے ہیں اکرائے دار ہمتے پاہی تھی بھی تو سی بنوانا کر دیتی کرو اچھا پپ جی سے بغیر تھی کوئی ٹرانسپورٹ بھی نہیں چل دی ہے پپ جی پیٹرون نہیں پی گا تر تک تھی ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی پھر کی صاحب ہے کس نے کم چلے گا مالک ساڑھا بھر ہوئی انہیں نا دباس تجھے کمہ دباس تجھنے اور نا دباس تجھے کہ وہاں مار جاوے یہ سنو مار کے پتہ نہیں کدے پیسے لے جا رہے ہیں پپ جی کے بغیر تو عوام بلکل ہی بے بس ہو گئی ہے تو اب مزید کیا کرے گی ہے وہاں عوام چلوشن کالے گی شوکر پر آئے گی پر تالے ہوگی آگے لگے گی یہی ہوئی کہ اٹھے ہوئے گا مشکل ہو جائے گے پھر لوگ لوٹ مارنا شوری کر دیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ یہی کام کریں گے لڑنا جا کرنا یہی ہوئے گا پپ جی پر گیر انتہاں غریب عوام پیس دی بھی ہے لوگ پیس گئی پھین جتاں پڑھ کے پیس گئی ہے وہاں صبح آتھ پاہ دے تو اٹھے دے آئے گا تو میرا سکر مانگی آئی دی ہوئے تو جڑا کہاں گاندہ کام کرانی اب بھائی میرکو موٹسل چاپی لوگا آئے گا یہاں پڑھ کے ساتھ پر آنڈے ہوئے گا سوار پر آنڈے ہوئے گا میں نہیں ہوئے گا میں تیری مرضی انچہ تالے مزار چاپیاں بھی نہیں مل رہی پپ جی پی تو ٹیکس لگانے کے بعد سارے کاروبار بند ہو گئے کیا کہتے ہیں کاروبار بند ہو گئی ہے یہ دو نمبر کمتہ ہی ہے یہ کامتہ بند ہو گئی ہے امران خان ٹھیک ہاں ایک کمتہ کل چودہ ہاں جو اسے ملے نہ ملے دے وہ سارے کموں کر رہے ہیں امران خان نے پھر کی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ پپ جی تو ٹیکس ہٹان امران خان نے اللہ ہی حدیات دے ہیں وزیر ام سال میں ہسی کی کیا ساہتے ہیں جی آج کے شو میں آپ نے دیکھا کہ پپ جی کے بغیر لوگوں کی زندگی کتنی مشکل میں آئی ہے اور ان لوگوں نے تو یہ بھی ٹھان لی ہے کہ وہ روڈز پر نکلیں گے اور سڑکوں پر آگ بھی لگائیں گے پھر ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ